نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہیپی انویسٹرز کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اس مافی چاہتا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے میرے ویڈیوز نہیں آ پا رہے تھے آپ سب کو کافی تکلیف ہوئی ہوگی تو کہیں بیسی ہو گئے تھے ہم چاہا کر بھی ہم ویڈیوز نہیں بنا پا رہے تھے ایسی سیچویشنز ہو رہی تھی میں اپنے کام میں دوسرے جو میرے وینچر چل رہے ہیں اس میں اتنا بیسی ہو گیا تھا کی ویڈیو بنا نہیں پا رہا تھا معافی چاہتا ہوں اس کے لئے لیکن واپس سے ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ویڈیوز کے ساتھ نئے اپیسوڈ کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کے لئے ڈسکلیمر آج بات کریں گے ہم ان سبھی سٹاکس کی میں آلماسٹ وہ سارے سٹاکس کرنے جا رہا ہوں جو میں آج تک آپ کو بتایا ہے اور آگے کیا رڑنیتی ہونی چاہیے ان سبھی سٹاکس میں آپ کی سب کچھ جانیں گے اس چھوٹے سے ویڈیو میں تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا آج اس ویڈیو میں بہت سارے سٹاکس ڈسکل ہونے والے ہیں اور کیا رہے گی آگے فیوچر کی مارکٹ میں فیوچر مارکٹ کی سٹیٹیجیا کیا رہے گا فیوچر مارکٹ کا کی اوپر جائے گی نیچے جائے گی سب کچھ ڈسکل کریں گے چلیے فٹا فٹ سے جاتے ہیں چارٹ پر کرتا ہوں آپ سبی کا برائٹ کوم گروپ کے چارٹ میں دوستو ویڈیو یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں رہے گی جتنے بھی سٹاکس میں نے پورانے ویڈیوز میں کور کیے ہیں انہی سٹاک پر آج اپ ڈیٹ ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو ایک الگ سے واپس ایک ریکیپ مل جائے سٹاکس کا کون کون سے سٹاکس ہم نے کور کیے ہیں اور کہاں کہاں پر ابھی ہمارے سٹاکس کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ ویڈیو لمبی نہیں رہے گی میں ٹو تا پوائنٹ بات کروں گا جیسے کی میرے ویڈیوز میں ہر بار رہتا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے دوستو کی اگر میں اس کو تھوڑا تا اوپر کلے دوں جی آئی ہوپ آپ کو ٹھیک سا دیزر آ رہا ہوگا چارٹ اب چارٹ میں یہاں پر دیکھ لیجئے فلحال یہ سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے 35 روپے اور 36 روپے کے آس پاس اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو 30 کا سپورٹ لیول ہے 30 کا سپورٹ لیول بہت زیادہ مہتوہ پون سپورٹ لیول رہے گا دوستو برائٹ کوم گروپ کے فیوچر میں بھی اور یہاں پر ابھی آپ سوچ رہوں گے کبھی کبھی لور سرکیٹ لگ جاتا ہے کبھی کبھی اپر سرکیٹ لگ جاتا ہے آخر چل کیا رہا ہے بھائی چل کچھ نہیں رہا ہے دوستو یہاں پر یہ سٹاک ابھی کانسولیڈیشن فیز میں چل رہا ہے باقی برائٹ کوم گروپ ایک بہت ہی بڑھیا فنڈامینٹل والی کمپنی ہے آپ کو بلکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سٹاک یہاں پر بھی بائی کر کے رکھا ہے مان لیجے کہ آپ نے یہاں پر بائی کیا تھا جہاں پر انوسنٹ انویسٹرز کو ٹرائپ کیا جاتا ہے اور ہماری ہیپینیس جو کہ ہیپی انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو باپی ساتھ سیڈ انویسٹرز کر دیا جاتا ہے تو وہ ٹرائپ بھی ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پر اپنے بائی کر کے رکھا ہے تو بلکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پیشنٹس کی ضرورت رہے گی دوستو کیونکہ یہ سٹاک ابھی فنڈامینٹل کے حساب سے اچھا ہے لیکن کنٹ پرند تو بندھو فلحال یہ سٹاک کنسولیڈیشن فیز میں ہے مارکٹ بھی اپنے آل ٹائم ہائپر ہے تو ابھی مارکٹ جائے گا تو نیچے ہی جائے گا ابھی اوپر جانے کے چانسیز بہت ہی زیادہ کم ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وارن بفت صاحب نے بھی اپنا جو کی بڑے سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے انویسٹر ہے انہوں نے اپنا کافی حد تک اماؤنٹ کیش میں کنورٹ کر لیا ہے کافی کچھ مہینوں پہلے اور وہ رہا دیکھ رہا ہے واپس سے ایک اچھے خاصے ڈراؤپ ڈاؤن کی ٹائمیں کریکشن کی تاکہ وہ واپس سے انویسٹ کر سکے تو مارکٹ میں اوورال کریکشن آنے کی سمباؤنہ ہے جب ایسا کچھ ہو تو آپ کو اس سے بلکل بھی گبرانہ نہیں ہے اس ٹائپ کے سٹاک کو بلکل آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے لانگ ٹم کے لیے اور اچھے پرائز پر ایوریج آؤٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے فٹا فٹ سے جاتے ہیں دوسرے سٹاک پر دوستو اگر الیکٹرک ویہیکلز کی بات کی جائے تو الیکٹرک ویہیکلز کے سیکٹر میں یہ ایک بہت ہی زیادہ اندہ اور اوپر تا ہوا ستارہ ہے دوستو یہاں بلکل جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں رتن انڈیا انٹرپرائز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر الیکٹرک ویہیکلز کے سیکٹر میں ایک لوتی کمپنی جو ابھی فیلحال بائک مینوفیکچرنگ کر رہی ہے اور سٹاک مارکٹ میں لسٹیڈ ہے دوسری بات یہ میٹر نیٹ کر کے ایک سلیکون ویلی کا سٹارٹ اپ ہے جس میں انویسٹ کیا ہے ان کے لئے بہت ہی زیادہ فائی ڈیمن سٹاک رہے گا جنہوں نے بائی کر کے رکھا ہے ہولڈ کیجئے چاہے تو ایوریج آؤٹ کر سکتے ہیں اس ٹیج پر کنسولیڈیشن فیز میں ہے سٹاک اور جب تک اب اچھا خاصا ریزلٹ نہیں آ جاتا ہے پھر اور کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں آتی تب تک یہ سٹاک اسی فیز میں رہے گا کنسولیڈیشن فیز میں ہی رہے گا آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے فیلحال کے حساب سے اور دوسری بات ایمپورٹن دوستو یہ رہے گی یہاں پر کہ یہ کنسولیڈیشن فیز میں ابھی فیلحال ایسے ہی رہے گا اگر اچھا ریزلٹ آتا ہے تو یہ سٹاک اوپر جائے گا اور اگر ریزلٹ میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس آتی ہے تو سٹاک واپس سے نیچے بھی آ سکتا ہے تو آپ کو کوئی بھی سٹیچویشن ہو کوئی بھی کسی بھی ٹیپ کی سٹیچویشن ہو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے بھی کے فارم میں اماؤنٹ بائی کرنا ہے اس لیبل پر بھی آپ ابریج آؤٹ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں باقی تائملی کریکشن مارکٹ کا آنے کا ویٹ کر سکتے ہیں اگر مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو بائی ڈیفولٹ یہ سٹاک بھی نیچے گرے گا تب بھی آپ بائنگ انیشیئٹ کر سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں دوسرے سٹاک کی تو دوستو یہاں پر جو دوسرا سٹاک میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی رتن انڈیا پاور گروپ کی بات کر رہا ہوں میں رتن انڈیا انٹرپرائز کا ہی یہ گروپ کا شیئر ہے جس کے اندر رتن انڈیا انٹرپرائز کی بھی ہولڈنگ ہے 22% کی تو یہ سٹاک بھی دوستو رتن انڈیا انٹرپرائز کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے کہ جب بھی دوستو کوئی بھی اس ٹائپ کے سٹاک ہوتے ہیں جو سیم گروپ کے ہو اور دونوں گروپ میں سے کسی ایک گروپ دونوں سٹاک میں سے کسی ایک سٹاک میں اچھی نویز آ جاتی ہے اور ملٹی بیگر بن جاتا ہے تو دوسرا جو چھوٹا سٹاک ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بیہو کرتا ہے جس طریقے سے بڑا والا سٹاک بیہو کر رہا ہوتا ہے یہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے دوستو کنسولیڈیشن فیز میں ہے رتن انڈیا پاور لانگ ڈم کے لیے اچھا سٹاک کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے مینجمنٹ بات کر رہا ہے کہ ان کی جو ڈیٹ ان کے اوپر ہے وہ ایک سال کے ایک سے ڈیٹ سال کے اندر اندر یہ لوگ واپس سے ری پیمنٹ کرنے والے ہیں اور ڈیٹ فری کرنے والے ہیں تو بہت ہی اچھی نیوز ہے یہ دوستو اور فیوچر میں آپ اس پر ضرور اپنا نظر بنا کر کے رکھ سکتے ہیں باقی ابھی کنسولیڈیشن فیز میں ہے سٹاک گیراوٹ میں آپ بائی کر سکتے ہیں پہنی سٹاک کی طرح ٹریٹ کیجئے گا چھوٹی کمپنی ہے چھوٹا اماؤنٹ لگائیے گا تاکہ آپ کو جو بڑے سے بڑا رسک جو فیکٹر ہے وہ کم ہو جائے اور آپ اچھے سے اچھا پروفٹ کم آ سکے چلیے بات کرتے ہیں دوسرے سٹاک کی ہم بات کریں گے آپ جے پی اسو سیئیٹس کی جے پی اسو سیئیٹس کافی لنبے سمائی سے اچھی خاصی گیراوٹ دکھا چکا ہے میں نے جب یہ ویڈیو بنایا تھا تو میں نے آپ کو سٹاک یہاں پر کہیں ریکمینڈ کیا تھا اور اس کے بعد سٹاک کے اندر اچھی خاصی گیراوٹ آئی ہے لیکن آپ کو میں نے ہمیشہ ایک بات بتائی ہے کہ سائی پی کے فارم میں انویسٹ کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ سٹاک رسک کی ہے تو آپ پینی سٹاک کی طرح ٹریٹ کیجئے گا سمال کیپ کمپنی رہے گی تو اس طرح سے آپ کو رسک ریوارڈ ریشو بیلنس کر کے ہی تھوڑا سا ماؤنٹ لگانا ہے دوسری سب سے امپورٹن بات اگر میں نے یہ سٹاک آپ کو بتایا ہے تو بالکل میں اس سٹاک پر نے ریسرچ کی ہوگی اور میں لانگ ٹرم کے حساب سے ہی کوئی بھی سٹاک بتاتا ہوں دوستو ایک یا دو دن یا دو مہینے کے حساب سے نہیں بتاتا ہوں تو آپ اگر کوئی لانگ ٹرم کے لئے ہو تو لانگ ٹرم کے لئے بتاتا ہوں اور دوسری بات کہ اگر چھوٹا سمجھ کے لئے اگر ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس میں سوئنگ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے جے پی اسو سیئٹس میں نہیں کہا تھا آپ اس کو لانگ ٹرم کے لئے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ہولڈ کر سکتے ہیں یہ سٹاک کے اندر ایمپرویمنٹ نظر آ رہا ہے دوسری بات جے پی اسو سیئٹس کا ریزلٹ آ رہا ہے اگر ریزلٹ نیگیٹیو آتا ہے تو ہمیں اور بھی گیرہ بٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو لیکن اگر ریزلٹ اچھا آتا ہے تو آپ کو واپس سے ایک اچھا خاصا مومنٹم بھی دکھا سکتا ہے یہ سٹاک اب یہ اپنے پورانے والے سپورٹ لیبل پر یہ سٹاک کھڑا ہے دوستو وہیں پر یہ سپورٹ لے رہا ہے کنسولیڈیٹ کر رہا ہے آپ کو فیلحال کوئی بھی طریقے کا مومنٹ اس میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس سٹاک آلریڈی ایویلیبل ہے تو آپ کو نہ بائنگ انیشیٹ کرنی ہے نہ سیلنگ انیشیٹ کرنی ہے ریزلٹ آنے تک کا ویٹ کیا جائے اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن لیجئے گا ریزلٹ آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو کیا نیکسٹریٹی کرنی ہے فیلحال یہ سٹاک کو آپ hold کر سکتے ہیں long term کے لیے دو سے تین سال دے دیجئے یہ سٹاک آپ کو profit ہی کما کر کے دے گا balance sheet improve ہو رہی ہے JP group اچھا group ہے چلیے بات کرتے ہیں ایک اور JP group کے سٹاک کی JP power کی تو دوستو JP power کی اگر بات کی جائے یہاں پر تو یہ بھی JP associates کے ساتھ ساتھ ہی چلنے والا سٹاک ہے نیچے کی طرف consolidate کر رہا ہے دوسری سب سے بات important دوستو یہ رہے گی یہاں پر کہ یہ سٹاک JP power کی اگر میں بات کروں تو یہ سٹاک دوستو profit making company ہے profit میں company آ چکی ہے حالی میں سٹاک نے اچھی خاصی loss کو recover کیا ہے اور ابھی فیلحال profit دکھا رہی ہے company تو اگر یہ long term کے لیے اسے ہم دو سے تین سال دے دے تو دوستو یہ price کافی زیادہ justified ہے buying initiate کرنے کے لیے لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کو SIP کے form میں buy کرنا ہے اسے small cap اور micro cap کی طرح ہی treat کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو large cap جتنا پیسہ نہیں لگانا ہے دوسری بات ابھی market all time hyper ہے تو جب بھی کبھی market میں timely correction اگر آتا ہے تو ان سارے stocks کو آپ کو نظر میں رکھنا ہے یہ stock آپ کو جو ابھی 4 روپے پر دکھ رہا ہے اگر timely correction آتا ہے تو اتنا گیر سکتا ہے کہ یہ آپ کو stock واپس سے 2,5 روپے تک بھی جانے کو مل سکتا ہے اور اچھے سے اچھا آپ کو price average out کرنے کے لیے دے سکتا ہے تو آپ کو اس سے watch list میں ضرور رکھنا ہے long term کے لیے یہ stock پر میں ابھی bullish ہوں fundamental کو دیکھتے ہوئے JP power پر آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں ضرور comment section میں بتائیے گا suggestions لکھنا مد بولیے گا اور جاتے جاتے ویڈیو کو like کرنا بھی مد بولیے گا چلیے جاتے ہیں دوسرے سے ایک اور نئے stock پر تو دوستو یہاں پر elektra green tech آپ جہاں پر chart دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پر حالی میں اچھی خاصی bullish ہمیں signal دیکھنے کو ملے ہے دوستو میں نے آپ کو یہ ویڈیو جب بنایا تھا تب 300 روپے کے آس پاس تھا اس سے پہلے بھی میں نے یہ ویڈیو آپ کو 280 کے پاس بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اچھا کاسا momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ہمیں اس پر نظر بنا کر کے رکھنی ہے اور تب میں نے آپ کو تھوڑا سا amount invest کرنے کو بولا تھا کہ SIP کے form میں آپ اپنا تھوڑا سا amount invest کر سکتے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو 10,000 کا investment مان لی جو Electra Green Tech میں کرنا ہے تو SIP کے form میں آپ 1000 روپے یا 2000 روپے جیسا لگا سکتے ہیں example کے طور پر تو اس طریقے سے جنہوں نے SIP کے form میں invest کریا ہوگا اور اپنا پہلا installment invest کیا ہوگا کہاں پر جہاں پر میں نے ویڈیو بنایا تھا یہاں پر تو اچھا خاصا وہ لوگ ابھی profit میں ہوں گے آپ بلکل بھی tension نہ لیجے یہ stock long drum کے لئے اچھا stock ہے لیکن آپ کو ایک دم سے ساری quantity buy نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر correction آتا ہے جو کہ آنے کی سمباؤنا ہے تو یہ stock پھر سے آپ کو 300 روپے کے نیچے بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے Warren Buffett کا indirectly اس کے اندر investment ہے کیونکہ یہ company جس کے ساتھ strategic partnership میں ہے partnership اور جس کے ساتھ guidance لیتی ہے وہ company کے اندر Warren Buffett ساپ کا foreign company کے اندر Warren Buffett ساپ کا holding ہے تو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے بس manufacture کرتی ہے electric sector کے مادیم میں یہ stock بھی اچھا کاسا multi بیگر بن سکتا ہے چلیے بات کرتے دوسرے stock دوستو ہمارا آخری stock رہے گا alok industries alok industries پر حالی میں میں نے آپ کو ویڈیو بنایا تھا جہا پر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے 20-22 روپے کے اس ویڈیو کرتا تھا تو میں نے ریکمینڈ کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں اچھا خاصا momentum ملا اور بتائی ہو آپ سبھی کو جنہوں نے بھی invest کیا تھا آپ کو اچھا خاصا profit بھی ملا ہے swing trading میں اب بات کرتے ہے ان لوگوں کی جن کے کمنٹ مجھے آئے تھے کہ انہوں نے 30 روپے کے پاس بائنگ کی ہے اب کیا کرے بھائی کیا پیسے ہمارے فس گئے بلکل بھی تینشل لینے گروپ اس کے اندر investment ہے اگر ریلائنس گروپ اس ٹائپ کی کمپنی اس کو hold کر رہا ہے اپنے پورٹ کو دے دی تو واپس سے اپ اچھا profit اور 2 سے 3 گنا profit بھی کمانے کی شمطہ minimum رکھتا ہے چلیے بات کرتے آگے کیا رہے گا دوستو کچھ نہیں اتنے stocks میں اپ ڈیو آپ کو بتانا رہے گا کی اگر آپ suggestions میں رکمن دینا چاہتے تو بتا سکتے ہمیں دوسرا ویڈیو ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کو کرنا مت بھولیے گا ہمیں آپ کے لائک کی بہت ضرورت ہے دوستو کیونکہ اسی کے چلتے youtube کو پتہ چلے گا لوگوں کو ہمارے ویڈیو پسند آرہے ہیں تو اور بھی زیادہ لوگوں کو ہم financially knowledge دے پائیں گے financially grow کر پائیں گے اور آپ کی اور ہمارے ساتھ اس پریوار کو اور بڑھنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب باقی ملیں گے پھر سے کسی اچھے والے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے happy investors bye bye